آپ کا گرین پاسپورٹ دیکھتے ہی آپ کو کہتے ہیں اس لائن میں چلے جائے اس سے زیادہ زلط کسی قوم کی کیا ہو سکتی ہے میں اس سے زیادہ آگے بولوں گا تو بہت میرے دکھنے ہیں کچھ نہ کچھ غلط بات نہیں دے کوئی ٹھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ عزتہ دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی احسان کر رہے ہیں آپ رنگیہ مسلمانوں کو نیسیلیٹی دیکھیں ہماری جو ہے آل لیڈی پاکستان کے بڑا کو نوروے سویٹن کینیڈا ہے نا ان کے دنیا مر رہی ہے ہماری نیشنالیٹی کے لیے فور گوٹ سیکس آج بات کرنی ہے ایک ہینلے انڈیکس ہے جو بتاتا ہے کہ انہوں نے ٹوانٹی ٹو کو میر کیا ہے دنیا کے گلوبل پاسپورٹ کو اور انہوں نے کہا ہے پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں چوتھے نابر پہ ورسٹ پاسپورٹ ہے اس سے پہلے کہ نمسکار دوستو اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے پاسپورٹ کا کیا کہے وہ گرین پاسپورٹ کی عزت کا احترام کہاں چلا گیا بخاری صاحب آپ مجھے پچھے دن پتہ نہیں چند دن پہلے کی بات ہے کہ آپ بہت بات کہتے ہیں سخار صاحب آپ نے پاسپورٹ بنوالی ہے میں نے نہیں جا کے پاسپورٹ بنوالی ہے آپ نے کہا ویزا لگوانے کے لیے آپ اپلائی کروئے اتنے پیسے دے دو وہ سر سادے پاسپورٹ بھی عزتہ کیا لے دیکھئے ایک ازارش یہ ہے کہ ایک تو میں میں صرف پی ٹی آئی کے حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا گرین پاسپورٹ کی عزت کو رولتے ہوئے اور ظلیل ہوتے ہوئے میرے خیال ہے کئی دہائیاں ہو گئی ہیں لیکن کسی نے ماضی میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جناب اب جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی عزت ہوگی پوری دنیا جو ہے اس کو رسپیکٹ کرے گی یہ دعویٰ عمران خان صاحب نے کیا ہے لیکن ریالیٹیز کچھ اور ہے میں پی جے کی طرح سے میں ایک وائیڈلی ٹی آئی ایرپورٹ دیکھتے ہی آپ کو کہتے ہیں اس لائن میں چلے جائے اس سے زیادہ زلت کسی قوم کی کیا ہو سکتی ہے میں اس سے زیادہ آگے بولوں گا تو بہت میرے دکھنے ہیں کچھ نہ کچھ غلط بات نہیں میں ایک بات کہہ دوں میں ایک بات کہہ دوں میں اپنی وائیف کے ساتھ اور بچے کے ساتھ ٹی آئیر کرتا ان کے پاس ریڈ تھے تو ان کو جا رہے دی آپ دونوں کو کہا کہ آپ پیچھے کرے ہو جائیں پیچھے کرے ہیں کوئی نہیں بولا میں ایسی مشکوک لگتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں مشکوک لگتا ہوں سریں نا یہ گرین پاسپورٹ کی جو پرابلم آتی ہے اس میں ہم ذمہ دار ہیں ہم نے ہر جگہ جا کے illegal immigrants بنے ہیں جو نہیں ہمیں بنتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہے اس نیشن کا لیکن لوگ بیٹیوں سے نکاح نامیں بنوا کے مانگے کیا بات آپ نے کیا ہے بلکو ہی ہے اب اس کے رسپیکٹ بلا وجہ نہیں گئی ہے عمران صحیح بات کرتے ہیں اور یہ آپ کے نواز شریف نے بھی کیا ہے آصف زرداری نے بھی سب نے کیا دیکھو یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا پاسپورٹ خراب ہے بہت ایسی پیپل کو میکیٹ لکھ بیٹی کو گیو ایسی بیٹی ایمپریشن باہت کانٹری اور یہ کچھ ہے کچھ بیٹی ایسی بھی مطلعہ اب ہمارے پہ کوئی تنقید براہ تعمیر کرے گا ہمیٹی ایسی بیٹی ایسی بیٹی ایسی پیل اور وہ قوم افتخار صاحب کیا کیسے ایمپروو گڑی ہیں وہ ترقی نہیں کرتی اپنے آپ پہ تنقید دینا پسند نہ کریں دو تجاویز دو کیسے میں دوں جب تک ہم پاکستانی ہونا اپنے رویہ سے باہر ثابت نہیں کریں گے جب تک ہم وہاں کے ہر نیگٹیو ایکٹ کا حصہ بنتے رہیں گے ہماری عزت نہیں ہو سکتا ہے ایک فراڈ پی جے سے زیادہ کون جانتا ہے کس کس نسل کے فراڈ ہوتے ہیں باہر جا کے اور پاکستانی کرتے ہیں یہ ایٹی ایم کارڈ پر نائنٹی پرسنٹ آئی کن ٹیلیو وید آتھارٹی جو برطانیہ کے اندر فراڈ ہوتے ہیں میں نیوز دے دوں ہے خبر دے دوں ایک شخص نے آج حکومت کا حصہ ہے ایک یاٹ جو کہ ایک سو پچیس ملین پاؤنڈ کی تھی نائنٹی ملین پاؤنڈز کے لیے سیرس فراڈ آفیسز کو انویسٹگیٹ کر رہا ہے یہ ڈیلی میل کی سٹوری ہے جی جو ایک ٹائم ختم ہونے والا ہے پھر کیسے ہماری عزت ہوگی میں پی جے کی بات کو آگے بڑھاؤں گا دیکھیں پاسپورٹ کی عزت تو ایک طرف سب سے پہلے ہم نے اپنی عزت خود کرنی ہے بدقسمتی کیا ہے کہ بحیثیت قوم ہمارے اندر کیا خوبی ہے مجھے بتائیں دنیاوی لیاسے معاشرتی طور پر سوشلی کلچرلی ہم with every passing day نیچے جا رہے ہیں ہماری قوم میں بحیثیت نیشن ہم شارٹ کٹس پر بلیف کرتے ہیں بحیثیت نیشن ہم کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لیتے نہ ہمارا کوئی لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں چیزوں کو لیتے ہم کام چور ہو گئے ہیں پہلے سکسٹی سیونٹیز کے آپ ویٹنس ہیں کہ پاکستانی قوم کی دنیا میں عزت تھی کیوں ہم مینٹی بھی تھے ہم پڑے لکھے بھی تھے ہمیں جتنا کام دیا جاتا تھا ہم بہتر سے بہتر سے آجاتا تھا آپ بولتے رہے یہ پتہ انہوں نے جو بات کی ہے انگریز آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے پاسپورٹ کا اور اپنی دنیا میں کیا سمجھ کی اور ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہے اس نے تو ویسے روٹین میں بات کی کہ جناب پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستانی پاسپورٹ کی جو گلوبل رینکنگ ہے وہ کہہ رہی ہے نہ پاکستانی پیسے کی ویلیو ہے اور نہ آپ کے پونٹرز کی پاسپورٹ کی ویلیو ہے اور یہ بات بہت صحیح کہہ رہی ہے یہ کیونکہ آپ نے اگر باہر جانا ہو ملک سے تو آپ نے لیٹ سے اگر باہر جانا ہے تو آپ کو چھے زار پانچ ہزار چار ہزار ڈالر چاہیے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کو دس لاکھ روپے چاہیے دس لاکھ روپے پانچ ہزار ڈالر is equal to almost دس لاکھ روپے پاکستان میں جو کو دس لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ ہے پھر بھی ایون آج کے دور میں بھی پاکستان میں بڑی منگائی ہے بڑا کچھ ہے لیکن یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے دس لاکھ روپے اچھا اب دیکھا جائے ایک غریب آدمی کے لیے ایک ایوریج جنرل بندے کے لیے جس کے لیے واقعی چیلنجز ہیں ابھی ہینلے پاسپورٹ انڈیکس نے کہا ہے جناب کے پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ پچھلے تین کنزیکٹیف تین سالوں سے ایک ہی پوزیشن پہ ہے کیونکہ ہماری جو آن ارائیول ایکسیس ہے وہ نہیں بدلی بلکہ کم ہوئی ہے بہت سارے ملک جگہوں میں ہم پاکستان میں آئیں گے عمران خان صاحب کو اگر آپ جس یاد کریں وہ کہتے تھے جب ایم پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو لوگ گرین کارڈ کو چھوڑ کے پاکستان آئیں گے لوگ باہر کے ملکوں کو چھوڑ کے پاکستان آئیں گے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈونڈنے آئیں گے اور پاکستان کی وہ حالت ہوگی کہ یہاں پہ گرے پاکستان میں نوکریاں لینے آئیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ عمران خان صاحب اور ان کی سرکار اور یہ سارے لوگ کہتے تھے لیکن یہ کنزیکٹیو تین سالوں سے بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کیا کر سکتا ہے زہاری بات ہے عمران خان تین سالوں میں پاکستان کے تقدیر نہیں بدل سکتا وہ کہاں سے چیزیں لے کیا ہے لیکن question یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کیا is پاکستان on a right direction are the indicators good do we have right statistics for running the country terms of economic جو indicators ہیں آپ کے جو اشاریے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس direction میں جا رہے ہیں یہ آپ کا جو forecast ہوتا ہے وہاں سے آپ میئر کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہی بات ہے we are not just asking کہ عمران خان نے دو سال میں کیوں نہیں ہر چیزیں بدل دی ہیں چار سال میں کیوں نہیں ہر چیزیں بدل دی ہیں but this is something which is of value اور this is something جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہنلے passport index یا کوئی اور passport ہمارے سے کم جو ہے وہ یا سیریہ وہ ہے سیریہ ہے ایک ختم آپ نے دیکھا پاکستانی passport کو لے کر یہاں پر بات ہو رہی تھی پاکستانی passport کو لے کر کس طریقے سے دنیا reaction دیتی ہے اگر یہ airport پر چیکنگ ہوتی ہے تو green passport دیکھتے ہی ایک الگ سے line لگا دی جاتی ہے اور الگ سے line میں لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے آپ کو بتا دوں US میں تو even Indian Muslims ہو یا پاکستانی مسلم ہو یا بنگلہ دیسی مسلم ہو کہیں کہ بھی مسلم ہو ان کے ساتھ ایک الگ سے ان کا پروٹوکال ہوتا ہے چیک اپ سیکیورٹی چیک اپ اور اسپیس لی بہت ٹائم لگتا ہے وہاں پا مطلب یہاں سے آپ flight میں جاؤ اور وہاں پر دو گھنٹے سیکیورٹی میں کھڑا رہنا پڑ سکتا ہے آپ کو even سیروک کھان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے پاکستان کے پرائی منسٹر کی ایک بار فوٹو وائرل ہوئی تھی کہ ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستانیوں کے ساتھ یو ایس میں کیا ہوتا ہوگا تو گائز یہ چیزیں ہیں جو بیسیکل آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ٹیوریزم کے کارنے سٹارٹ ہوئی ہیں اور ٹیوریزم کے کارنے اس میں پاکستان کا بھی بہت بڑا انوالمنٹ ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے ایک رینکنگ نیچے جاتی ہے تو اس میں میں تو پاکستان کی آپ کے پاسپورٹ کی رینکنگ نیچے جانیے آپ کا کنٹری کا جو گراف ہے وہ نیچے جانا ہے اور یہ چیز